میری طرف سے سب کو آداب میں آج بڑی سیٹسپیکشن کے ساتھ آپ کو یہ انفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کپوڑا پولیس نے سترہ لوگوں کو ایک بہت بڑے ڈرگ مڈیولز میں جو سمگلنگ کا مڈیول تھا اس میں گرفتار کیا ہے جس میں کچھ پولیس والے بھی ہیں اور کنٹیکٹر ہیں پولٹیکل ایکٹویسٹ ہیں شاپ کیپیرس ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ڈرگ سمگلنگ مڈیول جو ہے یہ کیرن سے جو لو سی کا علاقہ ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہو کے اور اس کو پاکستان سے چلایا جا رہا ہے جو تفتیش میں سامنے آیا ہے اور یہاں پہ لاکہ اپوڑا میں اور بارہ ملا میں لوگوں کو جو بچوں کو یہاں پہ ڈرگ بیچا جا رہا ہے اور اس سے پیسہ کبھایا جا رہا ہے ابھی تک کی تفتیش میں سترہ لوگوں کی جو ہے گرفتاری عمل میں لائی ہے جس میں پانچ پولیس والے ہیں اور ایک یہاں باپ اور بیٹا جو کی باپ دکان کرتا ہے ڈرائی فوڈ کا بزنس کرتا ہے اور اس کا بیٹا بھی شامل ہے اس کے علاوہ ایک اور چکن پولٹری شاب کا اونر ہے ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہے جو کسی ایک پولٹیکل پارٹی کے یہاں پہ یوتھ وینگ کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہے اس کے علاوہ ایک کنٹریکٹر ہے اور باقی جو لڑکے ہیں وہ یہاں پہ بزار میں جو چھوٹا اپنا بزنس کرتے ہیں وہ شامل ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کی ایک شخص جو کی پہلے یہاں پہ ایکٹیویسٹ پی رہا ہے جس کا نام شاکر علی خان ہے اور وہ کیرن کا رہنے والا ہے وہ آج پاکستان بیسٹ ہے وہاں سے اپنے بیٹے جس کا نام تحمید خان ہے اس کو یہ ڈرگ سپلائی کرتا تھا جو کی تحمید کیرن سے لا کے اور یہاں پہ ڈرگ سپلائی کرتا تھا آہ ابھی تک ہم نے لگ بگ دو کیجیز جو ہے وہ ہیروین جو ہے وہ یہاں پہ پرامت کی ہے جس کی مالیتی جو بنتی ہے وہ لگ بگ دو کروٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں جس طریقے سے یہ بیچا جاتا ہے وہ بنتی ہے آہ اس مڈیول میں ابھی تک ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ لگ بگ پانچ جو کیجی ہیروین جو ہے وہ سمگل ہوئی ہے جس میں سے میں نے جیسے بتایا کہ دو کیجیز جو ہے وہ برامت کی گئی ہیں لگ بگ ایک کیجی کے اسپاس جو ہے وہ یہاں اور بارہ مولا میں لڑکوں کو تقسیم جو ملک پھروکت کی گئی ہے بیچی گئی ہے اور اس کے علاوہ دو کیجیز جو ہے بگایا اس پہ ابھی کام چل رہا ہے کہ وہ کیسے ٹریس ہو پائے گی آہ ہمارے اور بھی ایفرٹس جو ہے وہ جاری رہیں گے میں ہے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دجلوں کی کپوڑا پولیس میں اس سال میں پچاسی ایسے کیسز ریجسٹر کیے ہیں جس میں ایک لگ بگ دو سو کے قریب ایک سو اکانوے لوگوں کے خلاف یہ پرچے لگائے گئے ہیں اور تیتیس لوگوں کو جو ہم آہ پیٹ این ڈی بیہ جو اس کو آہ جو نارکو ٹکس میں پی ایسے جس کو بولتے ہم لگتا ہے وہ تیتیس لوگوں کے خلاف پی ایسے بھی لگا ہے آہ میری محکمانہ کاروائی اپنی جگہ ہوگی ابھی تو وہ کیس میں ریسٹ ہیں اس کے علاوہ جو بھی محکمانہ کاروائی ہوتی ہے ذابطے کے تحت وہ عمل میں لائی جائے گی اور آہ اسی طریقے سے ان کے اگرس پروسیڈ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر کوئی اور بھی کیونکہ ابھی تبتیش میں صرف سترہ لوگ میں نے بتایا کہ صرف تو نہیں ہے کافی بہت بڑا گروپ ہے یہ سترہ لوگوں کا سترہ لوگوں کو آریسٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی بھی کیونکہ تبتیش آہ جاری ہے اور آہ امید ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں یہ جو پرٹیکولر مڈیول جو آہ تھا یہ ایلو سی سے اریجنیٹ ہو کے یہاں پر چل رہا ہے جس کو پاکستان بیس میں نے بتایا آپ کو وہ ایکچول میں ٹیوریسٹ یہاں بھی رہا ہے شاکر علی خان جس کا بیٹا کی کیس میں گرفتار ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے تحمید جس کا نام ہے اس کو سپلائی کرتا تھا اور اس والے ابھی لگ بگ پچھلے تین مہینے میں صرف پانچ کیجی اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا جس میں سے میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ دو کیجی کے آس پاس برامدگی ہوئی ہے اور باقی ایک کیجی کے آس پاس ہماری تبتیش کے حساب سے بیچا گیا ہے اور باقی دو کیجی کے لیے ہمارے جو ایفرٹس ہیں وہ ٹریس کرنے کے جاری دیکھیں اس میں جو بھی ہماری تبتیش آج تک میجر جتنے بھی ہمارے مڈیول بسٹ ہوئے ہیں اس میں تو یہی سامنے سے آیا ہے یا تو کرنا میں اگر آ رہا ہے تو وہ بھی پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے یا کیرین میں آ رہا ہے تو وہ بھی پاکستان سے آ رہا ہے اور اس پرٹیکولر کیس میں تو باپ اپنے بیٹے کو سپلائی کر رہا ہے جو کہ ایک ٹیوریسٹ یہاں پہ ایکٹیو رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپلٹیٹ ہو کے پاکستان سے ویپین اور دوسرا نارکوٹکس کی سمارلنگ میں شامل ہے ابھی ہو سکتا ہے اس میں اور بھی نارکو ٹیوریسٹ کے ریلیٹڈ انگلتی سامنے آئے کیونکہ تبتیش ابھی ذہی مرہ لے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے پاکستان کی جو کوششیں رہی ہیں کہ یہاں پہ ٹیوریزم کو بڑھا دیا گیا اب چونکہ ٹیوریزم کو سپورٹ جیسے لوگوں نے گم کرنا شروع کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے یوت کو زندگی خراب کرنے کے لیے ان کا یہ دوسرا ابھی ان میں طریقہ اپنایا ہے جس میں وہ نارکو ٹیوریسٹ کو یہاں پہ بیج رہے ہیں دیکھیں یہ تو قانون تو برابر ہے جو چاہے پولیس والا ہے یا چاہے وہ جو دوسرا کوئی سیول اس میں گرفتار ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ جو محکمانہ کاروائی ہے وہ بھی ان کے خلاف کی جائے